جس طرح کشمیر پہ انہوں نے کیا انڈیا نے جو کشمیر پہ قبضہ کیا وہ ہمیں چیک کرنے کے لیے تھا کہ ہم کتنی غیرت دکھاتے ہیں ہم نے کوئی غیرت نہیں دکھائی اب تسلی سے انڈیا کو اس منام ہے کہ جائے وہ کشمیر پہ قبضہ کرے یا پاکستان پر حملہ کرے پاکستان کی جانے پہ غیرت نہیں دکھائی جائے گی سیدی لسول اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کریں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی ڈیفنس اینلیسٹ جید حمد آپ جانتے ہوں گے اور فلال ٹوپی جو انڈیا میں کافی فیموس ہے اپنی کومیڈی کو لی کر اور اپنی کومیڈی میں کچھ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کو فرکشن میں بھی ساید نہ یوز کیا جاتا وہ یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں دوستو زید حمد آج بات کر رہا ہے فرانس میں جو ایک میگزین ہے جہاں پر پروفیٹ محمد صاحب کا کوئی کارٹون چھپنا تھا جو دو ہے اور پندرہ میں چھپنا تھا جس کے بعد اس میگزین کے آفیس پر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد بھی اب اس میگزین نے ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ پھر سے یہ کارٹون چھاپے گی اور وہاں کے راشت پتی نے بھی اس بات کا سمرتن کیا ہے جس کو لے کر زید حمد نے کچھ کمنٹ کی ہے زید حمد نے بولا ہے مسلم اممہ اور یہ وہ ایک ہو کر یہ وہ کرنا چاہیے آپ آنگے ویڈیو میں انجوائی کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت سکت جاتی ہے دنیا کی آبادی ہے اس کو ٹھیس پہنچانے جا رہے ہیں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ فرانس اس چیز کو بیک کر رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ دن پہلے توہینے قرآن پاک نعوذ بللہ وہ سویڈن کے اندر جس طرح ہوا اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں نوروے کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے اسلاموفوبیا اس وقت کتنا سخت بنا پڑا ہے ہمارے صرف زید حامل صاحب اس وقت موجود ہے بہت شکریہ زید صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یورپ کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت اور جو مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن پاک کی نعوذ بللہ توہین کرتے ہیں اس کو اس چیز کا سہارہ دیتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپیشن ہے فریڈم آف بلیف ہے فریڈم آف سپیچ ہے آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے مسلمان امہ کو کس طرح ہی کٹا ہو کر اس کے خلاف تو اٹلیس ایکشن لے سکتے ہیں نا اور ریجنل ایشوز کو چھوڑ کر وقات آپ نے اگر صرف ان کے اس بیان کی منافقت چیک کرنی ہیں تو آپ یہ کہیے ان سے کہ یہ ساٹھ لاکھ یہودیوں کے مرنے کا جو ہولوکاست کا ڈراما ہے اس پر بات کر کے دکھائیں یہ ثابت ایک دفعہ یہ بحث شروع کروائیں یہ ریسیٹ اور تحقیق شروع کروائیں ایک علمی بحث شروع کروائیں کہ ساٹھ لاکھ یہودی مرے بھی تھے کے نئی دوسری جگہ عظیم میں جس کی بنیاد پر انہوں نے اسرائیل کے ریاست کے قیام کا جواز بنایا ہے امریکہ میں اور یورپ میں آپ ساٹھ لاکھ یہودیوں کے مرنے کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ ان کی آزادی اظہار کی منافقانہ حقیقت ہے کئی ممالک میں قوانین بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر ہولوکاست کو ڈنائی کیا آپ نے اگر انکار کیا کہ ساٹھ لاکھ یہودی نہیں مرے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کوئی تحقیق کوئی تفصیح کوئی عدل کوئی انصاف نہیں صرف انکار کیا آپ نے کہ ساٹھ لاکھ نہیں مرے شاید چالیس لاکھ مرے ہوں شاید دیس لاکھ مرے ہوں لیکن آپ نے اگر ساٹھ لاکھ کے علاوہ کوئی فگر مو سے نکالا تو آپ جیل جائیں گے بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلمان دنیا کو اب اتنی تسلی سے تباہ کر دیا ہے کہ ان کو پورا اسمنام ہے کہ اب کوئی سلطان عبدالحمید مسلمانوں میں باقی نہیں بچا ہے یہ کام یہ مسلمانوں کی غیرت ٹیسٹر ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کی غیرت کو ٹیسٹر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے عمال ناپاک اور پلیت عمال کرتے رہتے ہیں سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بھی ایک ڈراما انہوں نے فرانک اور انگلینڈ میں بنایا تھا اور ان کا مقصد تاکیشی طرح صحیحیدی رسول اللہ کے شان مبارک میں گزتاخی کریں گے تو سلطان عبدالحمید نے بریٹن اور فرانک کے ایمبیسٹرز کو بلایا اپنے سامنے خود پوجی لباس میں کھڑے ہوئے تلوار سامنے رکھتی اور کہا کہ اگر یہ ڈرامے 24 دنٹے کے اندر بند نہ کیے گئے تو خلافت اسفانیاں یورپ اور فرانک اور بریٹن کے خلاف علاہ نے جنگ کر دی اب ترکی اس جنگ کو جیتا یا نہ جیتے وہ اور بات ہے جیت سکے یا نہ جیت سکے بات یہ ہے کہ جاتے جاتے ان کا لاکھوں کا نفطان کر کے جائے گی لاکھوں قطع کرے گی لاکھوں اعلان کرے گی پوری خلافت اسلامیہ تمہارے خلاف کرے گی یہ دھمکی اس کے علاوہ یہ کسی اور صورت باز آنے والے نہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر بریٹن آف فرانس نے وہ ڈرامے نافات کو کینسل کر دی اب یہ آزادی اظہار ہر دفعہ ان کا یہی دلیل ہوتی ہے آزادی اظہار لیکن خود جیسے کہا کہ ان کے اپنے معاشرے میں مناسبتی ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ لاکھ یہودیوں کے مرنے کی بات کو چیلنج دے ہی کرتے ہیں ان کی مناسبتی ہیں ہفارتے ہیں زیر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ فرانس کے صدر لیبنان چاہتے ہیں بیروت کے اندر کھڑے ہو کر وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ چارلی حیبڈو جس نے پہلے بھی توہین امیس خاکہ بنایا ناؤس بللہ اس کے اوپر دوہزر پندرہ میں اٹیک ہوا اب وہ ری پبلش کرنے جا رہے ہیں اور غالب امکان ہے کہ وینس دی تک ناؤس بللہ وہ پبلش کریں گے اس کو یہ ویلکم کر رہا ہے اس کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دے رہا اور وہ کہاں پر کھڑے ہو کر لیبنان کے اندر جہاں پر یہ دوبارہ سے ایک وزیراعظم کو بنایا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر معاشی صلاحات نہ کی تو آپ کے اوپر سینکشنز لگائیں گے تو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیں یہ دوبارہ سے سلیمی جنگوں کا آغاز ہے جیسے پورے میڈلیس میں مسلمان دنیا کو یہ تباہ کر چکے اب انہیں کانپیڈنٹ ہے کہ انہیں کوئی مزید دوبارہ مسلم دنیا پر خفضہ کرنے کے لیے کوئی نہیں روک کرتا جیسے پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے پوری خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑا اور پچاس ملک نکالے بیچ میں یہی اب یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں یہ لیبنان کو فرانس کے حوالے کر دیا گیا ہے فرانس is going to colonize لیبنان اور مقصد ان کا یہی ہے کہ ایک مضبوط مغربی دنیا کا ایک اور قلعہ اسرائیل پہلا قلعہ انہوں نے بنا دیا ہے لیبنان کے ساتھ اب مضبوط لیبنان کو بھی ایک پرنچ پوٹرس میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ یہاں سے بیٹھ کے مسلم دنیا کے قلب میں مزید ضربے لگائی جا سکے ترکی کو گھیرا جا سکے مسلمان دنیا کو مزید غیر مستحقم کیا جائے اب جو بچہ کچھ آسیریا رہ گیا ہے یا جوڑن رہ گیا ہے ان دونوں کو بھی تباہ و برباد کیا جائے یہ بہت بڑا فیل شروع ہو چکا اور جیسے کہ آج اس کے درمیان یہ مسلمانوں کی غیرت چیک کرتے ہیں ہمارے سیدی رسول اللہ پر جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ صرف امت مسلمہ کی غیرت دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح گولڈا میر نے یہ بات کہی کہ وہ یہودی عورت نے جب انہوں نے مستحقی اخصہ کو آگ لگائی تو کہتی ہے میں ساری رات سو نہیں سکی کہ صبح شاید سارے عرب مسلمان ملک ہم پر حملہ کر دیں گے لیکن صبح جب کچھ بھی نہ ہوا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب ہم تسلی کے ساتھ اسرائیل بنا سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے جب مقتد اختا کو ہم نے جلا دیا اور مسلمانوں کو کچھ نہ ہوا مسلمانوں نے کوئی غصہ نہ دکھایا تو اب ہمیں کسی چیزے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہی حد پاکستانی قوم کے لیے تھی ہے جس طرح کشمیر پہ نو نے کیا انڈیا نے جو کشمیر پہ قبضہ کیا وہ ہمیں چیک کرنے کے لیے تھا کہ ہم کتنی غیرت دکھاتے ہیں ہم نے کوئی غیرت نہیں دکھائی اب تسلی سے انڈیا کو اتنام ہے کہ جائے وہ کشمیر پہ قبضہ کرے یا پاکستان پر حملہ کرے پاکستان کی جانے پہ غیرت نہیں دکھائی جائے گی سیدی رسول اللہ کے معاملے پر جب بھی آپ یاد رکھئے گا یہ معاملہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں یہ امت کی غیرت چیک کرتے ہیں اگر مسلمان دنیا اس پر صرف احتجاجی مظاہرے کرتے رہی یلوس نکالتی رہی مسلمان ریاستوں نے کوئی ریاستی طور پر قدم نہیں اٹھایا تو سمجھ لیجئے کہ پھر سیمور غیرت نام تھا جس کا وہ گئی سیمور کے گھر تھے پھر مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ بالکل فاظر دنیا دیکھ لے گی اور پھر تو ان کو ہمیں کوئی طاقت ان کی دنیا کے کوئی طاقت ان کو روپنے والی نہیں ہوگی مسلمان دنیا کو ظاہری باطنی روحانی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ حج پہلے ہی بند کروا چکے ہیں ہمنا اتنی بڑی سازش ہو چکی ہے جو امت کو احساس ہی نہیں ہے کہ آج سعیدی رسول اللہ کے روز پاک تم جا کے خلاف نہیں کر سکتے انہوں نے کرونا کا خوف اتنا ڈالا ہے آج حج اور عمرہ نہیں کر سکتے انہوں نے کرونا کا خوف اتنا ڈالا ہے تو یہی مسلمان